ایسے بار الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بہت کرم ہوا ہے کہ اللہ پاک نے اتنا کانوز بنایا ہر سور کی زیرت نصیب ہوئی اور الحمدللہ جیسے میں آپ کو واقعہ بتا رہا تھا جب حضور الاسلام حضور الاسلام صدیق رضی اللہ پاک کے لیٹھ لیتے ہیں تو وہاں پر حضور الاسلام فرماتے ہیں بھرکر اللہ کی طرف سے حکم ہے ہم نے ہجرت کا سفر شروع کرتا ہے کفار نے مرے خلاف پلین بنائے ہیں مجھے شہید کرنے کا اعلیٰ لے رکھتے ہیں تو ہم نے آج رات ہجرت کا سفر شروع کرتا ہے پر حضور الاسلام اور صدیق رضی اللہ پاک کے گھر جاتے ہیں جو وہاں پہنچیں تو حضور الاسلام فرماتے ہیں بھرکر جائے حضرت علی کو بلا کر لے رہے ہیں اور سیدنا بھرکر صدیق رضی اللہ پاک کے لیٹھ لے رہے ہیں حضور الاسلام اور حضور الاسلام فرماتے ہیں بھرکر ہم نے اللہ کی طرف سے ہجرت کا سفر شروع کرنا ہے کفار نے میرے خلاف پلین بنائے ہیں مجھے شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ نے آج رات میرے بستر پر قیام کرنا ہے میرے پاس کچھ ہمانتے ہیں کچھ کفار کی ہیں کچھ مسلمانوں کی ہیں یہ آپ نے دے کر صبح ہمارے پیچھے پیچھے آ جانا ہے حضور الاسلام حضور الاسلام فرماتے ہیں جو اس رات مجھے نیداری اور زندگی میں تبھی نید نہیں آئی وہ موت کا بستر پھولوں کا بستر بن گیا تھا کیونکہ حضور الاسلام نے فرمات لیتا اولی آج رات آپ نے یہاں قیام کرنا ہے اور صبح امانتہ دینی ہے پھر مجھے اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کفار کچھ میں نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ حضور الاسلام حد اور سچ بولتے ہیں آپ سادر کر اور امین ہے اور ہمارے قرآن بیقریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھر سے پھار تو ایک تک فار میں چہرے ترختہ بردی آئے ہیں سب کے ہاتھوں میں تلوار ہیں اور نزل رہتے ہیں اور سب آپ کا آنے کے انتظار کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ماز اللہ حضور الاسلام قائر آئے تو ان کو نعوذ باللہ ماز اللہ شہید کر دے اسی وقت میرا اللہ حکم دیتا ہے حضرت بن علیہ وآلہ وسلم کو جاؤ اور میرے معبوب کو بہس وقت یاسین کی پہلی اتقابل چند آیات کریں اور انتر موکم آتے ہیں وَجَعَوْمَا مِن مَّنِ اَحْدِهِمْ سَجْدًا مِن خَلْفِ سَجْدًا فَعَلَشَيْنَا فَعَمْنَا يَبْسِرُونَ حضور الاسلام یہ آیات کرتے ہیں اور مٹی اٹھاتے ہیں وہ مٹی کفار کے سلطر جار دیتے ہیں اور کفار اس طرح اندھے ہو جاتے ہیں وہ نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں اور نہ کچھ سن سکتے ہیں اور حضور الاسلام ان کے بیچوں بیچ گزر جاتے ہیں جب حضور الاسلام بیت اللہ کے سامنے پہنچتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اے بیت اللہ مجھے دنیا میں سکھ سے پیارا تو ہوئے دنیا میں سکھ سے عزیز تو ہوئے اگر یہ کفار مجھے تاندھنا کرتے ہیں میں آپ کو کبھی نہ چھوڑ کی جاتا جب حضور الاسلام اس شہر مقدس کو چھوڑ کے چار عہدیں پڑے لہنگی ہیں ابھی توجہ کی جگہ سیدیات کی جانا ہوگا یہ سامنے مسجد ہے مسجد الراجی نظر آرے سبتے ماشاءاللہ سبتے میں مراری ہے مسجد مسجد الراجی یہ مسجد الراجی بینک وائل نے بنوائی ہوئی ہے اور اس طرح کی مساجد اور ملک میں بنواتے ہیں اور باہر میں بنواتے ہیں اس طرح کی مساجد ماشاءاللہ دن کے ساتھ بہت خدمت کردے دن کے ساتھ بہت تاوند کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ نے یہ آگے مقام نظر آرہے بلڈنگ نظر آرہی ہیں جو جو گولڈنگ کلر کی بلڈنگی ہیں یہاں پر سعودی حکومت کو خواتین کو رکھتی ہے جو خواتین دیوہ ہو جاتی ہے ان کو یہاں پر رکھتی ہے ان کے تیتل اخراجات خانہ پیناری ہے شادی گشی غم ہر چیز کا خیارت کے ساتھ ہے بہت ہر چیز ان کو مہیاں کرتی ہے جب ہمارے تین اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ بیت اللہ کے سامنے پہنچتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں بیت اللہ مجھے دنیا میں سب سے پیارات ہوئے دنیا میں سب سے عزیز دو ہے اگر یہ کفار مجھے تندھنا کرتے میں آپ کو کبھی نہ چھوڑ کر جاتا جب حضور علیہ وآلہ وآلہ شہر مقدس کو چھوڑ کر جا رہے بڑے گام گیل تھے کیونکہ اسی شہر مقدس میں حضور علیہ وآلہ وآلہ میں ترک سار کے زندگی گزاری ہمیں گھر کو چھوڑ کر جا رہے تھے اور اسی شہر مقدس میں اپنی امت کے لئے آئے اللہ میری امت کو پتش دے ہر سے بار ہمیں کسی احساس لئے حضور علیہ وآلہ 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 علیہ راستے پر پیتر چلنا گانٹے دا راستے جاریاں اسی راستے پر حضور علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ زخمی ہو جاتے ہیں پیتر چلنے کی وجہ سے جب حضور علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ آپ کو پتہ ہے پیچھے دشمن ہے راکھ ٹائم ہے یہاں تو ہی سوالی نہیں ملے گی آئیے آگے کا سفر چروع کرتے ہیں اور سیدنا اوبرکر صدیق رضی اللہ آگے پیٹ جاتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رصلا لہ آج ابتکر آپ کی سوالی بنے گی آج ابتکر آپ اس پہاڑ کی اکر لے کر جائیں گے پھر حضور علیہ السلام تو سیدنا اوبرکر صدیق رضی اللہ کمی پیٹ جاتے ہیں اور سیدنا اوبرکر صدیق رضی اللہ اس غار غر سور پہاڑ کی اُتر لے کر جاتے ہیں اس کی جو لنگائی ہے پاچ ہزار چار سو تیرہ فٹ ہے ابھی بھی چلے جاتے ہیں اڈائی سے تین گھنے کا سفر ہے اور سیدنا بکر صدیق رضی اللہ کہ امرے ایک آور سال نوجوان بھی نہیں ہیں اور حضور علیہ السلام کو اس پہاڑ کی اُتر لے کر جاتے ہیں جب پہ پہ پہنچتے ہیں تو سیدنا بکر صدیق رضی اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہاں تشریف لکھئے اور مجھے حکم دیں میں اس غار کی دیکھ بار کرنی ہوں اور حضور علیہ السلام حکم دیتے ہیں اور سیدنا بکر صدیق رضی اللہ غار کی دیکھ بار کرتے ہیں اس میں چند سراغ ہوتے ہیں جو سیدنا بکر صدیق رضی اللہ اور اپنا گرتہ اپنا امامہ پھال کر وہ سراغ بند کر دیتے ہیں ایک سراغ باقی رہ جاتا ہے جس کے اُتر سیدنا بکر صدیق رضی اللہ اور ارز کرتے ہیں اور ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لیا اور حضور علیہ السلام جب اندر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں سیدنا بکر صدیق رضی اللہ جو اپنا گرتہ نہیں ہوتا آپ فرما دے ہیں اگر کیا کہتے ہیں آپ کے پرتے کہاں گیا تو سیدنا بکر صدیق رضی اللہ اور ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ اس میں چند سراغ تھے میں نے سراغ ہمارے کر دی اور اسی کو ہمارے پرنے بکرین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلام کرتے ہیں اے اللہ میں بھی ارز کرتا راضے ہوں آپ بھی راضی ہو جاؤ اور حضور علیہ السلام اکاور رضی اللہ جسے سیدنا بکر صدیق رضی اللہ ہوتا 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 ہے ایک تنے پہنچے زیارت ہوئے یہ زیارت ہوئے زیارت کرتے ہیں اس سے دہتے ہیں ہر لوگی زیارت کرتے ہیں میں نے مویے کو دیکھے سیدنا بکر صدیق رضی اللہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہوتا ہے ایک بار دستہ اوز پداشisma دوسری بار دستہ اوز پداشандو سالسل رضی اللہ تکلیف کی وجہ سے سیدنا بکر صدیق رضی اللہ ہوتا 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 ہے آخوں سے آسوں چاری ہوتے ہیں جو آسوں حضور علیہ السلامК Chocolate نفر کرجاگئے ہیں